رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہے عبادت رحمت اور برکت کا یہ مہینہ ہر کسی کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی رمضان میں عورتیں یہ کام کبھی بھول سے بھی نہ کریں جسے مفتی تارک مسعود صاحب نے بتایا ہے جو ہر مسلمان عورت کو ضرور جاننا چاہیے اس لیے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے کہیں مجھ جائے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ابھی آئی نمبر ٹین پیریڈز کے دوران روزہ رکھنا رمضان کے دوران اگر کسی عورت کو مہاواری یا نفاس ہو جائے تو اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کے طرف سے دی گئی ریایت ہے اس دوران عورتیں دعائے کر سکتی ہیں اور بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء ادا کر سکتی ہیں نمبر نائن روزے میں چھوٹ کا پتا ہونا اگر کوئی عورت گربوتی ہے یا وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے اسے یا اس کے بچے کو کسی طرح کی تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے ایسی عورت بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء ادا کر سکتی ہے لیکن اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہے اور رکھنا چاہتی ہے تو انہیں یہ بھی جائز ہے نمبر ایٹھ ہم بستری سے پریز نہ کرنا رمضان کے پاک مہینے میں روزے کے دوران روزہ رکھنے والوں کے لیے ہم بستری کی منائی ہے یہ بات حدیث میں بھی بتائی گئی ہے حالانکہ رات کے سمیں ہم بستری کرنے کی اجازت ہے نمبر سیون بچوں پر دھیان نہ دینا رمضان کے دوران عورتوں کو اپنے بچوں کی تربیت پر بھی دھیان دینا چاہیے انہیں سکھانا چاہیے کی روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے نمبر سکس زبان کا غلط استعمال مفتی تارک مسود نے زبان کے استعمال پر بھی زور دیا ہے عورتوں کو چاہیے کی بے عزتی گالی گلوچ یا بری باتوں کا استعمال نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور سمجھداری کے ساتھ رہیں نمبر فائف کسی کی چگلی کرنا مفتی صاحب کہتے ہیں کی چگلی یا بیک بائٹنگ سے بچنا چاہیے یہ نہ صرف وقت کی بربادی ہے بلکہ یہ آپ کے روزے کی قدر کو بھی کم کر سکتا ہے نمبر فور زیادہ میک اپ کرنا رمضان میں سمپلیسٹی اور سادگی کو اپنانا چاہیے مفتی صاحب کے مطابق زیادہ میک اپ اور سجاور سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ دکھاوہ اور فضول خرچی کا سبب بن سکتا ہے نمبر ثری صرف خریداری کرنا رمضان کے دوران شاپنگ کے لیے بازار جانے سے بچنا چاہیے خاص طور پر افتار کے وقت مفتی صاحب کے بیان کے مطابق اس وقت عبادت میں مشروف رہنا چاہیے نہ کہ شاپنگ میں نمبر دو عبادت پر دھیان نہ دینا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ عبادت پر زیادہ سے زیادہ وقت دے نماز قرآن کی تلاوت اور دعا میں وقت گزارنے سے آپ کو سواب اور منٹل سکون ملے گا نمبر ون صحت پر دھیان نہ دینا رمضان کے دوران عورتوں کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے روزہ رکھنے کے دوران پانی کی کمی نہ ہو اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے سہری اور اسطار میں بیلس ڈائٹ کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ دن بھر کی کمزوری محسوس نہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں رمضان المبارک اللہ کا عطا کیا ہوا ایک عظیم و شان مہینہ ہے رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ تین کام ضرور کریں جاننے کے لیے انڈ سکرین پر آ رہے ویڈیو کو ابھی دیکھیں اور شیئر کریں